تو بھارتے بزاروں کے اندر ایک بڑھیا رفتار بنی ہوئی ہے جس میں براؤڈر مارکٹ زیادہ اچھے کام کاج آپ کو کرتے ہوئے دکھائی پڑیں گے نفٹی 23,887 کا ہائی 23,571 کے آسپاس کام کاج کرتا ہوں آپ کو دکھائی پڑے گا لیکن میٹ کیاو انڈیکس، سمال کیاو انڈیکس، دے ہائی کے آسپاس ٹریٹ کر رہا ہے براؤڈر مارکٹس میں بھی کرداری ہے نفٹی میں کا ایک سپائک بھی آیا ہے HDFC بینک آج پھر کی سپورٹر کے طور پر کام کاج کر رہا ہے کل کی ایک بڑیا تیزی کے بعد آج پھر HDFC بینک کی طرف سے ہی پورا کا پورا دارومدار آپ کو دکھائی پڑے گا پلس ریلائنس یہ دوسرا پارٹسپینٹ آپ کو دکھائی پڑے گا 1666 کے آسپاس HDFC بینک کام کاج کر رہا ہے اور کانٹریبیوشن میں دوسرا سب سے بڑا نام ریلائنس انڈسٹریز کا ہے جو کی کانٹریبیوٹر ہے 33,37 کانٹریبیوشن وہاں سے آرہا ہے کوٹک اور آئی سیس بینک ان دونوں کے طرف سے بھی کانٹریبیوشن ہے تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ ایم ایم میں ہے سن فارما میں ہے بھارتی ایٹل میں ہے ایس بی آئی میں آپ کو دکھائی پڑے گی لیکن اوورال مارکٹ کی دشا دشاہ ابھی بھی مضبوطی کے ساتھی کام کاج ہوتے ہو دکھائی پڑ رہی ہے روپاک ڈے ہم آج ساتھ موجود ہیں باتشیت کرنے کے لیے الکی پی سیکیورٹی سے مارکٹس کو لے کے ایک ویو کیونکہ انٹرنسک سٹرینٹ تو دکھی رہی ہے بازار میں براڈر مارکٹس میں بھی کھرداری ہے آپ کیا ویو رکھتے ہو نمستہ سمیت جی ویو میرا سائیڈویز ہے کل کے ساتھوں میں ویو تھا نپٹی سائیڈویز رہے گا بینک ٹی سٹرینٹ دکھائے گا آج اوڑا لگ رہا ہے مجھے بینک ٹی تھوڑا سائیڈویز رہے سکتا ہے اور نپٹی سٹرینٹ دکھائے گا لیکن آخر میں میرے کو لگتا ہے کہ تیس سوڑا پانسو پچاس کی آسپاسی مارکٹ کلوز دے گا انٹرہ دیویز میں ہو سکتا ہے نپٹی 230062650 تک اپ جائے اور آخر میں آراؤنڈ 550 ایکسپائز ہی دے گا تو آر آل سائیڈویز موگنٹ ایکسپیکٹی دی دی دو بار آج اگر اس کے بار تو روپاک سار نپٹی بینک آج منب کل کی ایک سٹرونگ آؤٹ پرفورمنس تھی آج بھی نفٹی بینک کے اندر ہی اچھا سپورٹ ہے اٹلیسٹ ریلائنس کے علاوہ دوسرا بڑا سپورٹ وہی سے ہی آ رہا ہے سو نفٹی بینک کو لے کر آپ کا ویو نفٹی بینک کو لے کر میں ویو رہے گا جب تک سات سو پچاس کے نیچے رہے گا تب تک ایک بار سائیڈویز پیٹن دکھائے گا سائیڈویز موگنٹ دکھائے گا سات سو پچاس کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو ایک بار واپس آؤٹ پرفورمنس کرے گا نفٹی کو کوئی انڈیویز سٹاک جہاں پر روپک سار آپ نظر بنا کر رکھے ہوئے ہو بھی جی ہاں جیسے کہ میٹل سٹاک میں تیجی دکھ رہا ہے آج کا سطر میں تو میں نے ایک سٹاک ایڈیٹو پی کیا اگر یہ ہندال کو اور سٹاک نے ایک بار ایپورٹنٹ موووینگ ایفریج جو ٹوانٹی وان ای اے میں ہے ٹوانٹی وان ای اے میں کا اوپا اے میں کو ریکلیم کیا اور شوٹٹا مین مجھے لگتا ہے کہ سیون ہنڈڈ ٹین سیون ہنڈڈ ٹوئینٹی تک جا سکتا ہے اور ایک سٹاک پلوس مینٹین کرنا ہوگا سک سکسٹے کے نیچے دوسرا سٹاک رہے گا میرا سیٹی ایونیون بینک سیٹی اونین بینک نے پریویس سوئنگ ہائی کیو پر کلوزنگ دیا سوری ٹریڈ کر رہا ہے کمفورٹیمیلی تو شورٹ ٹام میں ون اٹی تک جا سکتا ہے اور نیچے ایک سٹوپ لس مینٹین کرنا ہوگا ون سکسٹی پین تو ون سکسٹی کے سٹوپ آگے آپ سیٹی اونین بینک میں نظر آ سکتے ہیں آج یہ وائدہ کے ٹاپ گینر میں اس کا بھی نام شمار ہے اور ساتھ ساتھ ہندال کو میٹل کی بڑھیا تیزی زبردست تیزی ہے اس تیزی کے اندر ہنڈال کو کے اوپر آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں روپ اکسر ماننے کی شاید یہاں پر بھی اپسائی ڈور کھل سکتا ہے تین پرشنٹ کے آس پاس تیزی اور ریڈی دیکھنے کو مل رہی ہے اب جنہاں میڈ کیپ سٹاکس کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں کیونکہ آج میڈ کیپ انڈیکس تو بہت اچھی رفتار میں کام کاج کر رہا ہے قریب قریب تین چودائی فیزی اوپر ہے پچپن تین سو اسی کا زون انٹر اڈے ہائیو پچپن تین سو پچاس کے آس پاس ریڈ کرتے ہوئے تو میڈ کیپ انڈیکس میں تو ایسی اچھی تیزی ہے لیکن اس تیزی میں آج سب سے ادھا پارٹسپیشن کہاں سے آ رہا ہے یہ دیکھ لیچے آج سب سے بڑا سب سے بڑیہ تیزی آپ کو دکھائی پڑے گی فرٹیلائزر میں ایم ایس پی کا بوسٹ کہہ لیچے جس کا ایمپیکٹ ہے فرٹیلائزر اینڈ کیمیکل ٹرین کور 20 پرشنڈ کا سرکیٹ آر سی ایف 19 پرشنڈ ہے سرکیٹ این ایف ایل میں 18 پرشنڈ ہے 18 پرشنڈ تیزی اور مڈراس فرٹیلائزر قریب 16 پرشنڈ تیزی آر سی ایف ایف میں 18-19 پرشنڈ کی آس پر تیزی ہے نو سیل کیمیکل سپیس میں سے 10 پرشنڈ اوپر ساتھی ساتھ کیمیکون سپیشیلیٹی 8 پرشنڈ اوپر پالا جی اوائن 6 پرشنڈ اوپر ہمادری کیمیکل قریب 5 پرشنڈ کی سرکیٹ یہاں پر بھی لگا ہوا ہے تو کیمیکل اور فرٹیلائزر یہ دونوں آج کے سب سے بڑیہ تیزی والے سیکٹر ہیں اس کے علاوہ میٹل میں سے ویدانتہ 6 پرشنڈ اوپر این ایم ڈی سی 4 پرشنڈ اوپر ہندوستان زنگ 4 پرشنڈ اوپر اور نالکو قریب قریب 4 پرشنڈ تیزی یہاں پر بھی آتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے میٹ کے آپ کے چڑھنے آلے شیئروں میں آج انڈیابلز ریال سٹیٹ ایک بڑیہ تیزی 15 پرشنڈ کے آس پاس کی جی ایس ایف سی ساڑھے بارہ پرشنڈ اوپر جین ارگیشن میں خرداری ہے گرنے والے شیئروں میں تھوڑی بہت پروفیٹ ٹیکنگ آپ کو پی ایس سی میں دکھائی پڑے گی جی ای پی ایس سی ال میں دکھائی پڑے گی اور سنوفی انڈیا جو کی تھوڑی سی پریشر کے ساتھ ابھی کام کاج کرتا ہے آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے روپک سار ایک ایک سائیڈ کی اوپر نظر ڈالیا آپ کس طرح سے آپ اس کو ریڈ کر رہے ہیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے اور دوسرا کیمیکل سپیس میں ایک بڑیہ تیزی ہے یہاں سے کوئی نام پک کر پائے کیا آپ ایک سائیڈ میں تو ون سائیڈ موپنٹ ٹکھڑا ہے تو 559 کا رہے گا جب تک 559 پر رہے گا تب تک پوزیدیوٹی بھرگر آ رہے گا آپ سائیڈ میں 600 تک بھی جا سکتا ہے شورٹ ٹرم میں دوسرا کیمیکل سٹاکس میں نووین فلورین جو سٹرونگ بریک آؤٹ دیا تو یہاں سے ایمیڈی ایڈ ریزیسٹنس دیکھتا ہے 3950 کا 3950 کو سچین کرتا ہے تو تو وارڈس 4340 تک جا سکتا ہے شورٹ ٹرم میں تو ایمیڈی ایڈ ریزیسٹنس 3900 3900 کو پر واپس ایک بار پوزیدیوٹی رہے گا ایمیڈی ایٹ سپورٹ جو دیکھ رہا ہے وہ 3600 پہ اوکے 3600 کے اس پر سپورٹ لے کے آپ لانگ سائیڈ پر نووین فلورین کو دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک سائیڈی دوسرا نام ہے جس کے اوپر بھی آپ کو نظر بنا کر رکھنے ہوگی آپ پر بھی ایک اچھی تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے اب اور کچھ امپورٹنڈ اپ ڈیٹس پر باچیت کر لیتے ہیں جہاں پر بجٹ کو لے کر بیٹھکوں کا سلسلہ بزور پکڑنے لگا ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ویتے منتری نے کیپل مارکٹ اور فنانچل سیکٹر کے دگجوں کے ساتھ بیٹھک کی دوپیر بال انڈسٹری دگجوں کے ساتھ بھی ویتے منتری کی بیٹھک پوری ہوگی تمام ڈیٹیل لیلتے ہیں لکشون سرماعہ ساتھ موجود بھی ہیں لکشون جی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ نظر بزار کی سمیں بنی ہوئی ہے فنانچل اور کیپٹل مارکٹ کے پرتی ندیوں کے ساتھ بیٹھک میں کیا نکلا اس کے اوپر کیونکہ آپشنز کو لے کر کچھ ٹریکس بڑھانے کی بات چیت دوبارہ اٹنی شروع ہو گئی ہے نیو سلوز آرٹیکلز اس طرح کے آنے شروع ہو گئے ہیں تو بزار ٹکٹکی لگایا دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے کیا آنے والا ہے کیا ڈیٹیل آپ کے پاس بلکل ان جو دو گھنٹے قریب بیٹھک چلی ہے فنانچل سیکٹر اور کیپٹل مارکٹ کے دگج کے ساتھ اس بیٹھک کا نتیجہ تو آپ کو اندزار کرنا پڑے گا جب تک کی بجٹ پیش نہیں ہو جاتا لیکن یہ بیٹھک سب سے مہت پون ہے کیونکہ بجٹ جب پیش کیا جائے گا ان بیٹھکوں کا آؤٹکم ہی بجٹ پر سب کی نظریں ٹکی رہتی کیپٹل مارکٹ میں کیا کوئی بدلاؤ کیا جا رہا ہے کیا کیپٹل مارکٹ شیئر مارکٹ جو ہی ٹیکس میں کوئی بدلاؤ کیا جا رہا ہے کیا تو اس طرح کی باتیں وہاں پر نظریں رہیں گے لیکن یہ بیٹھک اس لئے مہت پون ہے کیونکہ اس میں کیپٹل مارکٹ کے تمام دگج اس میں بیٹھک میں شامل ہوئے تھے کوٹک کے نیلے شاہ مدھوٹ فرانس کے نمریت منوٹ جیسے لوگ اس بیٹھک میں شامل ہوئے تھے کیپٹل مارکٹ کے دوسرے لوگ یہاں پر آئے تھے اور اپنے اپنے سجھاؤں وہاں پر دیئے لیکن ان سجھاؤں میں ویت منتری کی طرف سے یا پھر ویت منترالے کادھیکاری کی طرف سے جو اس بیٹھک میں شامل تو تھے لیکن اپنی طرف سے کوئی سنکیت نہیں دیئے گئے آخر ان سجھاؤں پر وہ کتنا عمل کریں گے لیکن دو تین باتیں جو اس بیٹھک سے پہلے لگاتا ہے چرچہ میں رہی ہے وہ ان بیٹھک میں چرچہ ہوئی ہے اور اس پر انتیم فیصلہ اس بار ویت منتری کو لینا ہوگا ان میں سے ایک ہے long term capital gains tax کو لے کر کے ہر بار بجٹ سے پہلے LTCG کا مدہ اٹھتا ہے سرکار wait and watch کے ستھی میں رہتی ہے لیکن الگ الگ سیگمنٹ پہ الگ الگ slab الگ الگ LTCG ہر کسی کو شوبتا رہتا سرکار نے کئی بار اس پر study بھی کر آیا ہے اپنے ادھیکاریوں کے بیچ میں اس میں کیا کوئی بدلاؤ ہوگا کہ سب سے بڑی نگا رہے گی دوسرا کہ ان بجٹ کی بیٹھکوں سے پہلے ویت منتری کا ایک بیان آپ کو بڑا یاد ہوگا سرکھیوں میں رہا تھا کہ FNO میں اگر جتنی 23 retail investors آ رہے ہیں تو ان کی جوکھم کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جوکھم اگر بڑھ جاتا تو پورے capital market financial market کے بڑا risk ہوگا تو اس FNO کو لے کر کے کیا کوئی بدلاؤ کیا جا رہا تھا کہ FNO میں retailers کے risk کو بچائے جا سکے جوکھم کم سے کم کیا سکے یا تو بجٹ میں سے پراؤدھان کیے جائیں یا پھر سی بی کے جرے ویت منتری ملکے کوئی قدم اٹھاتی اس لحاظ سے بھی یہ بیٹھک کافی مہت پون مانی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ capital market کو اور درست کرنے retail investors کی بھاگیداری کو بڑھانے کے لیے اس کا بیعاپک بنانے کے لیے یہ سارے بدلاؤں تھے اس طرح کی اٹھکنے لگائے جاری ہے لکشبانجی لیکن دوسری جو سلسلہ ہے میٹنگ کا اس میں بھی انڈسٹری کئی سارے دگجوں سے اور ملاقات ہونے والی ہے یہ کیا تمام چیزیں ہیں یہاں پر کیا آؤٹکم کی امیدیں لگائیں بلکل بجٹ کا دوسرا حصہ جس پر سب سے زیادہ نظر رہے گی اس کے لیے بیٹھک چلے گی دوپہر بات یہ جو انڈسٹری کے ساتھ بیٹھک ہے یہ دراصل یہ تیع کرے گی کہ آخر کیا بجٹ میں فوکس کیا رہنے والا ہے انڈسٹری کے مانگ یہ ہے کہ سب سے بڑی دکھت یہا رہا ہے کہ جس تیجی سے جی ڈی پی کا گروت بڑھتا جا رہا ہے اس تیجی سے کنجمشن گروت نہیں بڑھا ہے خاپت میں اوہ بڑھتری نہیں دیکھنے کو مل لیے لگوہ آدھی دکھ رہی ہے جو عام طور پر ہوتا نہیں ہے یہ سب سے بڑی چنتہ کی وجہ ہے فانینس منشٹری میں بھی اور انڈسٹری کے بیچ میں تو کنجمشن کیسے بڑھایا جائے اس کا سیدھا اس طریقہ انکم ٹیکس میں آپ رہا دے دیجئے 20 لاکھ تک کیا آمدنی والوں کو رہا دیجئے ایک ایسا ورگ ہوتا ہے یہاں پہ جس کے پاس پیسہ دیجئے گا تو بچائے گا کم خرچ کرے گا زیادہ تو یہ ایک ہے دوسرا منڈرگا کے تحت گرامین علاقوں سے خرچ کیسے بڑھایا جائے خپت کیسے بڑھائی جائے وہاں پہ آپ کو منڈرگا کے تحت پیسے بڑھا دیجئے پیٹول ڈیزل ایک سائز جیوٹی ایک مددہ رہتا ہے ہمیشہ چرچہ کا ویشہ رہا ہے تو وہ بھی ایک چرچہ کا ویشہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو سب سے مہتپون مددہ ہے جو سرکار اور انڈرسٹری بہت ایکمت اس پر ہے نہیں وہ ہے پبلک کیپیکس کو بڑھایا جانا پبلک ایکسپینڈیچر سرکار نے پیچھلی بار میں ایک گیارہ لاکھ دو سو کروڑ روپے کا سپس بڑھایا تھا کہا تھا کہ بہت زیادہ ہے جو قریب سولہ پرسنٹ کا سپس تھا انڈرسٹری چاہتے ہیں اس کو بڑھا کر کے پبلک کیپیکس پچیس پرسنٹ کر دیجئے لیکن سرکار کیا چاہتے ہیں کہ ہم تو بڑھا رہے ہیں جی آپ بھی پیسہ لائیے نیجی نیویش لائیے اس کو لے کے سرکار کی پوری کوشش ہے تو اس اسمنجہ سے اس انتویروت کو دور کرنے کوشش اس میں کی جائے گی کہ پبلک کیپیکس بڑھے اسی انوپات میں نیجی نیویش بڑھے تو یہ ایک بڑا مددہ ہوگا روزگار ایک بڑا مددہ ہے پی ایل آئی سکیم کے تحت الگ الگ سیکٹر کو شامل کیا جائے یہ بھی اس بیٹھا کا مہتپڑ مددہ رہنے والا جس کا اثر آپ کو بجٹ میں دیکھنے کو ملے گا تو کئی سارے مددے کئی ساری باتچیت جو ہوتی ہیں عام طور پر بجٹ سے پہلے لیکن بہت ساری اٹکلے بزار میں لگ رہی ہیں تو اس اٹکلوں کو کلیئر کیا ہے لکش منجی نے کس طرح کی تمام ڈیٹیل سے آپ پہ آ سکتی ہیں بہت بہت شکریہ لکش منجی آگے بھی سامنے سامنے پر ہم آپ سے باتچیت کرتے رہیں گے اس کے اوپر لیکن ابھی کے لئے بہت بہت شکریہ ہم آج ساتھ موجود رہنے کے لئے ایک بریک کا وقت ہو گیا لیکن جانے سے پہلے اگر کمورٹی بزار میں آپ کی دلچسپی ہے اور آپ اس میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو سین بی سی آواز آپ کے لے کر آیا کمورٹی گروکل کے نام سے کنو کی پہل بائیس دون کو ہونے والے اس لائف ویبیر آر کا آپ حصہ بن سکتے ہیں اس میں آپ کو تمام انڈسٹری کے لیڈرز اور جانکار مارکٹ کی ہر چھوٹی بڑی باریخیاں سکھائیں گے ٹیکنیکلز کے ساتھ ساتھ ٹرینڈز کو لے کے مومنٹرین انڈیگیٹر کو لے کر سٹریٹیجیز کو لے کر رسک ریوارڈ کو لے کر پورٹ فولیو میں الوکیشن کو لے کر کئی ساری چیزیں ہیں جن کا آپ پریکٹیکل ایکسپلوزر لے سکتے ہیں اور آپ اس ایکسلوزف ویبینار کا حصہ بننے کے لیے آج آخری دن ہیں تو آپ لاغ ان کر سکتے ہیں تمام ڈیٹیل آپ کی سکرین پر ہیں ان کے ذریعے آپ اس کارکم کا حصہ بننے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میڈ کیپ منترہ اور قریب قریب 42 انگوں کی بڑا نفٹی کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ایکشن میڈ کیپ سمال کیپ میں ہے میڈ کیپ انڈیکس آزا پرسنٹ نہیں تین چودہ فیزی اوپر سمال کیپ انڈیکس قریب قریب آدھا پرسنٹ اوپر کام کاش کرتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے لیکن کچھ اور اہم خبروں میں جہاں پہ نیٹ فلکس پرائیم ویڈیو ڈیزنی پلس ہارسٹار جیسے اوٹی ٹی پلیٹ فارم کو سرکار سے بڑی راحت مل سکتی ہے ٹیلیکوم ریگولیٹر ٹرائی نے اوٹی ٹی پلیٹ فارم کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنی سفارشیں سوچنا ایم پرسارن منتر آلے کو سوپی ہیں کیا ہے ان میں ڈیٹیل اس پہ بات چیت کرنے کے لیے اسیم منچندہ واسط موجود بھی ہیں اسیم ایک ایمپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے یہ سب کے ہی روز مرہ کی زندگی میں بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے آج ہی ڈیٹ میں یہ کس طرح کی یہ ڈیٹیلز ہیں اور کیا راحت ان کو مل سکتی ہے سمیت سرکار نیشنل بروڈکاسٹن پولچی دوزار چوبیس بنانا چاہتی ہے اس کے لیے سوچنا ہے پرسارن منتر آلے نے ٹیلیخوم ریگولیٹر ٹرائی سے پچھلے سال سی فارشیں مانگی تھی ٹیلیخوم ریگولیٹر ٹرائی نے اپریل میں اس کو لے کر کے کنسلٹیشن پیپر جاری کیا تھا اور مائی میں سٹیکھولڈر کے ساتھ ساری بیٹک بھی کی تھی جب یہ کنسلٹیشن پیپر آیا تھا جو انڈیسٹری تھی اوٹیٹی اس کو اپریہنشن تھی کہ کہیں اس پالچی کے جریعے ان کو ریگولیشن کے دائرے میں نہ لے کر کے آیا جائے ان کو لائسنس کے دائرے میں جو لے کر کے نہ آیا جائے تو اپریہنشن ساری اب ختم ہو گئی ہے ٹیلیخوم ریگولیٹر ٹرائی نے اپنی سفارشیں سوچنا ہے پرسارن منتر آلے کو دی ہے ان سفارشوں میں ٹرائی نے یہ کہا ہے بھارت کو کنٹینٹ کا ایک ہب بنایا جائے جو اوٹیٹی ایپ سے ان کو بڑھاوا دیا جائے ان کے اوپر کسی بھی طرح کا ایسا شکنجہ نہ کسا جائے اتنا ہی نہیں ٹیلیخوم ریگولیٹر ٹرائی نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی بھارت کو چینلز کے اپلنگکنگ کا ایک ہب بنایا جانے کی ضرورت ہے اوٹیٹی کنٹینٹ کو بڑھاوا دیے جانے کی ضرورت ہے تو یہ ساری ریکومنڈیشنز جو ٹرائی نے دی ہیں وہ ایک پانچ سے دس سال کے لیے روڈ میپ تیار کرتے ہیں کہ کس طرح سے انڈسٹری کو آگے بڑھاوا ملے گا تو اب سوچنا ہے پرساران منطرالے کے پاس یہ شفارشے پہنچ چکی ہے سوچنا ہے پرساران منطرالے ان کے اوپر ایکٹ کرتے ہو جلدی نیشنل پروڈکاسٹنگ پولسی اوپر باتچیت کرتے رہیں گے اب وقت ہے شو کو سمیٹنے کا لیکن جانے سے پہلے ایک باری جارہ کھلاڑیوں کا اپ ڈیٹ بھی لیلتے ہیں یوں کہ اب ڈیڑھ دن بچا ہے آج کا دن اور کل کا سطر بچے گا کس طرح کی سیچویشنز وہاں پر دیکھنے کو ملے تین کھلاڑی سفتہ ہمیں ساتھ موجود ہیں جس میں جی ایم فینینشل کی سونی پٹنا ہے ایک پوڈنڈ بروکنگ کے پردیب ہوچندانی اور منطری فٹرات کے ارون منطری ہیں تو پریزم جانسن جو کی پردیب کی طرف سے کال تھی اس میں پروفٹس کو بک کر لیا ایک سو ستتر ایک سو اکتر کے زونس میں قریب ایک سو چھر آسی روپے کی ٹارگیٹس ان کی طرف سے آئے تھے اس کے علاوہ کچھ اور کالز میں پردیب کی طرف سے نوامہ ویلت یہاں پر ایک بائی کال انیشیئٹ کی گئی ہے 5900 کے ٹارگیٹس کے لیے قریب قریب پانچ ہزار ستتر یہ ان کا ایک سٹاپ لاؤس یہاں پر انہوں نے رکھا ہے اس کے علاوہ سونی کی طرف سے ایک سیل کال انیشیئٹ ہوئی ہے ٹارٹا کنزیومر کے اوپر قریب 140 کے ٹارگیٹس کے لیے گیارہ سو تیس کا ایک سٹاپ لاؤس یہاں پر مینٹین کرنے چلنے کی رائے ان کی طرف سے آتے ہو دکھائی پڑ رہی ہے سو فار جو ریٹرنس آپ کی سکرین پر ہیں اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سونی چار پرشن کا پوسٹر ریٹرن آرون لیڈ کر رہے ہیں سرواد چھ پرشن کی پوسٹر ریٹرن کے ساتھ اور پردیپ کا ریٹرن کریب مائنس 8.32 پرشن کی آس پاس تیکھنے کو بل رہا ہے بریک اور بریک کے اس پار آج ہم باتچیت کریں گے ایسی می کارنر میں جہاں پر آج ایسی می کارنر میں ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے خاص طور سے کے این ایگری ریسورسز کے سی ایمڈی ویجے شری شری مل موجود ہوں گے ان سے ہم باتچیت کرتے ہیں چھوڑا سو بریک کے اس طرف چھوڑا سوڑا 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 سوڑا